دوستو ایک جنگل میں ٹونی چڑیا رہا کرتی ہے اس کی ایک بیٹی ٹنٹنی ہوتی ہے ٹونی چڑیا بہت غریب ہوتی ہے اور وہ پنکی کبوتری کے ہاں کام کیا کرتی تھی ایک دن صبح اٹھتے ہی وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹی تم آج گھر پہ ہی رہنا باہر مت نکلنا میں بس پنکی کبوتری میڈن کے ہاں کام کر کے آتی ہوں ٹھیک ہے ماں جلدی آ جائیے گا یہ کہہ کر دوانی چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے اور فوراں پنکی میڈم کے گھر چلی جاتی ہے پنکی میڈم کہتی ہے دوانی چڑیا تو بہت دیر سے کیوں آئی ہے اب جا جلدی سے پھل فروٹ لے کر آ ٹھیک ہے میڈم میں بھی لے کر آتی ہوں دوانی چڑیا فروٹس لے کر آتی ہے اب جا تو ان کو ٹوکری میں رکھتے ٹھیک ہے میڈم تھوڑی دیر کے بعد ٹونی چڑیا پنکی کبوتری سے کہتی ہے میڈم میں نے گھر کا سارا کام کر لیا کیا میں گھر جاؤں ابھی نہیں جا میرے بیٹے کا بھوک لگی ہے جا جا کے ٹوکری سے فروٹس کا کے لے کر آ جا میڈم بلکل میں بھی لے کر آتی ہوں دوانی چڑیا فروٹس لے کر آتی ہے اور ایک باپ پھر پنکی کبوتری سے اجازت لیتی ہے میڈم کیا میں اب اپنے گھر چلی جاؤں ہاں ہاں اب تو اپنے گھر چلی جاؤں دوانی چڑیا اپنے گھر جاتی ہے ماں آپ کہاں تھی مجھے بہت پوک لگ رہی ہے اب جلدی سے میرے لئے کھانا بنائیے ہاں ہاں بیٹا تو جل کمرے میں میں تیرے لئے کھانا بناتی ہوں ماں جلدی بنائے مجھے بہت بھوک لگی ہے ہاں بیٹا دیکھ میں تیرے لئے دال روٹی بنا رہی ہوں کھانا کھا کر وہ دونوں ماں بیٹی سو جاتی ہے اگلے دن ٹانی چڑیا دوبارہ پنکی کبوتری کے ہاں جاتی ہے ارے دیکھ ٹانی چڑیا تو کیسے فروٹس لائی تھی سارے گلے سڑے تھے اب میں تیری پگار سے کاٹ رہی ہوں پیسے جو تو نے میرا فروٹس کا نقصان کیا نہیں میڈم میں تو سارے اچھے فروٹس لائی تھی ہم غریب کو آپ پہلے ہی اتنی کم پگار دیتے ہیں اب اس میں سے بھی آپ پیسے کاٹیں گے ہماری تو دوبارہ کی روٹی بھی نہیں پکے گی اجانک پنکی کبوتری کا بیٹا وہاں آ جاتا ہے ماما مجھے پیزا کھانا ہے جلدی سے میرے لئے پیزا آرڈر کر دیں ٹھیک ہے بیٹا میں تیرے لئے پیزا آرڈر کر دیتی ہوں ہری میہ جم سائبہ آپ اپنے بیٹے کو گھر کی بنی چیزیں کھلایا کریں یہ پیزا صحت کے لئے نقصان دے ہیں تو مجھے مت سکھا تجھے تو ویسے بھی جلن ہوتی ہے ہمارے پیسے سے میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں کہ میں آرام سے اپنے بیٹے کی ہر خواہش پورے کر سکتی ہوں اسی طرح روز ٹانی چڑیا پنکی کبوتری کے ہاں کھانا بنانے اور دوسری کام کرنے جاتی لیکن اب اس کا بیٹا گھر کا بنا کھانا نہ کھاتا اور روزانہ پنکی کبوتری اپنے بیٹے کے لئے کبھی پیزا کبھی پر کر اسی طرح کی فاسٹ فورڈ آرڈر کرنے لگی ایک دن ٹانی چڑیا پنکی کبوتری کے گھر پرتن دھو رہی ہوتی ہے اور پنکی کبوتری کا بیٹا اپنی ماں سے کہتا ہے ماں مجھے آج زنگر برگر کھانا ہے چلدی سے میرے لئے زنگر برگر آرڈر کر دو ٹھیک ہے بیٹا جیسے تمہاری مرسی اس کی ماں اپنے بیٹے کے لئے زنگر برگر آرڈر کرتی ہے اب یہ پنکی کبوتری کا بیٹا زنگر برگر کھا ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں زور سے درد اٹھنے لگتا ہے ماں میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے مجھے انٹی آ رہی ہے ماں میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے میں کیا کروں ارے ارے تمہیں کیا ہو گیا یہ تمہیں کیا ہو گیا میں تمہیں اٹھتی آ رہی ہے ٹھانی چڑھیا فوراں وہ آتی ہے میڈن منت آپ کو پہلے کہا تھا اس کو فاس فورڈ نہ دیا کریں میں اس کے لئے بھی لیمو پانی بنا کر لی آتی ہوں اس سے اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی ٹھانی چڑھیا فوراں پنکی کبوتری کے بیٹے کو لیمو پانی دیتی ہے جس سے اس کے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے یہ دیکھ ٹھانی چڑھیا میں تیرے آگے کان پکڑتی ہوں تو مجھے ماف کر دیں میں اپنے بیٹے کو آئیں تھا گھر کی پنی ہی روٹی کھلاؤں گی باہر کا کچھ نہیں دوں گی پیارے بچوں اگر آپ بھی فاس فورڈ کھاتے ہیں تو ابھی کھانا بند کر دیں کیونکہ اس کا فائدہ گم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے اور جلدی سے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو کر دیں سبسکرائب